جب اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے دیکھا کہ وہ دو شی ٹھہر آیا گیا ہے تو وہ پچتایا اور تیس چاندی کے سکھوں سکھ کے پردھان یاجکوں اور پرنیوں کے پاس فیر لائیا اور اس نے کہا میں نے نردوش کو گھات کرنے کے لیے پکڑوا کر پاپ کیا ہے انہوں نے کہا ہمیں کیا تو ہی جان تب وہ ان سکھوں کو مندر میں فینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو فانسی دیتی میں تو یہودہ اسکروتی کے کیریکٹر پر اگر میں اور آپ تھوڑا در ایک لیے من کریں میں تو ایک کمزور ویچاروں والا ایک کمزور ڈیسیزن والا اور ایک کمزور بھاونا والا بیکتی رہا میں کہا کر میں اور آپ مند کریں کہ یہودہ اسکروتی نے آخر کار ایسا کیا کیوں تو اس کے بہت سا ریدن مجھے اور آپ کو دکھائے دیں گے بائیبل کے ساتھ سے that is a different thing کہ بائیبل کہتی ہے کہ یہ بھاوشیوانی تھی جو یہود اسکروتی کے مادیم سے پوری ہوئی لیکن میں تو کئی بار میری آپ کے جیون کے اندر جیسا میں اور آپ رویوار کو بھی منند کر رہے تھے choices آتی ہیں میرے آپ کے پاس choices ہیں اور وہ choices ہی ہیں وہ چناو ہی ہیں جو میرے آپ کے جیون کے لیے decide کرتے ہیں کہ میں اور آپ کتنا آشیشت ہونے جا رہے ہیں میں اور آپ آشیشت ہونے جا رہے ہیں یا میں اور آپ شرابت ہونے جا رہے ہیں وہ چناو پر depend کرتا ہے کہ میں اور آپ کیا چناو کر رہے ہیں میں نے اور آپ نے کیا چنا ہے میں نے اور آپ نے کس چیز کو چنا ہے میرے ساب سے یہودہ سکیوٹی کو لگاؤ گا کہ اب اس کا پرسنل بینفیٹ جو امیر بننے کا تھا پیسے کمانے کا تھا وہ پورا نہیں ہوا اب ایک اور اسے اپورچنٹی ملی ہے اپورچنٹی کیا ہے اپورچنٹی ہے کہ یہشو کو پکڑوا دو میں تو اگر دوسرے انگل سے میں اور آپ اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہودہ سکیوٹی نے یہ سوچا ہوگا کہ یہشو تو نشپاپ اور نشکلنک ہے یہشو کو اگر میں پکڑوا بھی دیتا ہوں اس کے بعد بھی یہشو دوشی نہیں ٹھہرے گا کیونکہ یہودہ سکیوٹی جانتا ہے کہ اس نے کچھ بھی ایسا غلط نہیں کیا کہ یہشو مسیح کو کلوری کے کروز پر چلایا جائے یا یہشو مسیح کو سجا دی جائے اسے لگاؤ گا یہشو کو بھی نہیں پتا پڑے گا کسی کو بھی نہیں پتا پڑے گا کہ اس نے یہشو مسیح کو پکڑوایا ہے اور اسے پیسے بھی مل جائیں گے کیونکہ اس کا کنٹینیس دھیان جو ہے وہ زیادہ تر پیسی کی طرف ہی رہا ہے ابھی اس دنوں پہلے بھی ہم نے منن کیا تھا کہ جب وہ اسری جھٹا ماسی کا اتر لے کر یہشو مسیح کے پاس آئی اور اس نے یہشو مسیح کا ابھیہنجن کیا یا یہشو مسیح کو مقصود کیا یہشو مسیح کے سر کی اوپر وہ بہمول اتر جب اس نے ڈالا تو یہودہ سکیوٹی نے کیا کہا یہودہ سکیوٹی نے کہا کیا رہے اس پیسے سے تو تو بہت سارے غریبوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا مطلب وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ جو پیسہ ہے اسے بیچ کر اتر کو بیچ کر کیا کر دیا جائے اتر کو بیچنے کے بعد وہ پیسہ یہشو مسیح کے ہی اکاؤنٹ میں جوا ہو اور یہشو مسیح کے اکاؤنٹ میں جوا ہونے کے بعد جیسے چائے ویسے وہ خرج کرے اس کا موٹیو یہ تھا ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی اس کا موٹیو یہ ہی ہوگا کہ کہیں سے دھن بھی کم رہا ہے کہہ دھنے آم کیام اور گھٹلیوں کے دام پیسے بھی مل رہے ہیں اور یہشو مسیح تو چھوٹی جائے گا یہشو مسیح نے کونسا اپرات کیا ہے کیونکہ وہ کنٹینیس یہشو مسیح کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ والی منوشد دشاہ بھی یہودہ سکوتی کی رہی ہو اور اسی منوشد دشاہ کے چلتے اس نے یہشو مسیح کو پکڑمانے کی یوجنا بنوا دی ہوگی اس نے سوچا ہوگا پیسے بھی مل جائیں گے یہشو بھی چھوٹ جائے گا کسی کو پتا بھی نہیں پڑے گا کئی بار میرے جیدوں میں اور آپ بھی اپنے جیون کے اندر اس طرح کی ٹیمٹیشنز میں پھستے ہیں مجھو اور آپ کو لگتا ہے کہ میں گپت میں پاپ کرلوں میں اکیلے میں چھوڑی کرلوں میں اکیلے میں زمینیں بیچ دوں میں اکیلے میں پیسہ کمالوں میں ایسا کرلوں ویسا کرلوں میں امیر بھی ہو جاؤں گا اور میرا نام خراب بھی نہیں ہوگا کسی کو پتا بھی نہیں پڑے گی میں تو کئی بار شتان میری آپ کے جیون گندر اس طرح کے بہت سارے ٹیمٹیشنز لاکر کھڑا کر دیتا ہے کہ میں اور آپ اکیلے میں گناہ کرنے پر بند کمرے میں گناہ کرنے پر اندھیرے میں گناہ کرنے پر میں اور آپ پکڑے نہیں جائیں گے کوئی مجھو اور آپ کو دیکھے گا نہیں میرے جیون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے آپ کی جیون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ کہیں نہ کہیں میں اور آپ اس طرح کی بھانتیوں میں کہیں نہ کہیں میں اور آپ اس طرح کی غلط فہمیوں کے وائس ہو جاتے ہیں یہود اسکیوتی کو ابھی یہی لگا کہ اگر وہ یہش مسیح کو پکڑاوا دے گا تو کسی پتا پڑ رہا ہے ارے میں نے کوئی نام تھوڑی نہ لیا ہے ارے میں نے تو یہودی ریتی کی انصار اپنے گروہ کو چممہ نہیں تو دیا ہے بس میں نے تو اشارہ بھی نہیں کیا میں نے تو بلا کے میں نے کچھ نہیں کیا یہ اپنے آپ آگئے ہوں گے شاید اپنے آپ آنے کے بعد ان پر کوٹ کے چہری چلی یہ مسیح باہر آگئے پھر کنٹینیوں ویسے ہی جیون جیسے اب تک چلا تھا ویسے ہی چلے لائے گا پھر یہود اسکیوتی جیسے بارے چلوں میں شامل ہے آگے بھی ویسے ہی بارے چلوں میں شامل دائے گا یہود اسکیوتی کی سوچ کہیں نہ کہیں ایسی ہی ہوگی ہے بھر یہ تو کئی بار میری آپ کے جیون کے اندر بھی ایسے ہی ٹیمپٹیشنز آتی ہیں مجھ اور آپ کو لاب کمانے کے مجھ اور آپ کو دھن کمانے کے مجھ اور آپ کو بڑی گاڑی بڑا پیسہ بڑا بنگلہ بڑا گھر کمانے کا مجھ اور آپ کو نانا پرکار کی چیزوں کمانے کے افسر ملتے ہیں اپارچنٹیز ملتی ہیں شیطان میرے اور آپ کے سامنے لاکر گھڑا کرتا ہے شیطان مجھ اور آپ سے میرے اور آپ کے کانوں میں کرتا ہے کئی بار شیطان میرے آپ کے دوستوں کے روپ میں میرے آپ کے عدکاریوں کے روپ میں میرے آپ کے کولیگز کے روپ میں میرے آپ کے سنگیز ساتھیوں کے روپ میں آ کر مجھ اور آپ کو پرمیشور کے مارگ سے پرمیشور کے وچن سے پرمیشور کے نیموں سے اور پرمیشور کی ویبستہ سے دور لے کر جاتا ہے وہ گھڑا کیا فرق پڑھ رہا ہے ایک ہی تو گناہ کر رہا ہے تیری آئے کے زندگی سے ادھر جائے گی ارے ایک ہی تو گناہ کر رہا ہے یار مجھے آ جائیں گے ارے انجوائے کر لائف کو انجوائے کر ارے کون دیکھ رہا ہے یار اکیلے میں لائف کو انجوائے کر لے مجھ اور آپ کو اس پل اپنے جیون کو اس پل اپنی آتھما کو اپنے ویچاروں کو اپنی سوچ کو اپنی سمجھ کو اپنے ویویک کو اپنے دھیرج کو جاگ رکھ رکھنے کی آوشکتہ ہے مسیح ایشو اسی لئے اپنے چھیلوں سے کہتے ہیں کہ جاگتے رہو جاگتے رہو اور پراتھنا میں لگے رہو کہ ایسا نہ ہو کہ تم پرکشاہوں میں پل کر گل جاؤ لیکن خدای کلام میں لکھا یاکوب کی پتری اس کا پہلا دیا ہے اس کی بارمی آئیت سے اگر میں اور آپ آگے پڑھیں گے تو ہمارے لکھا ہوا ہے دھنے وہ ہیں جو پرکشاہوں میں استھر کھڑے رہتے ہیں چونکہ پرکشاہوں سے نکل کر جیون کا وہ مکٹ دے گا جو ان پرکشاہوں میں کھرا رہے گا اور ان پرکشاہوں سے کھرا نکلے گا انہیں پرکشاہ جیون کا وہ مکٹ دے گا جیسے دینے کا باید اس نے کیا ہے مہدو یہود آسکوتی کے ساتھ بھی ایسے ہوا جب یہود آسکوتی اس کو لگا یار ٹھیک ہے کر لیتے ہیں یار کیا دکھت ہے کچھ دھلیاں آ جائے گا کچھ پیسے آ جائے گا ایک بار کر لیتے ہیں یہود آسکوتی بھی عیش مسی سے پیار کرتا تھا ایسا نہیں ہے یہ یهود آسکوتی اس مسی سے پیار نہیں کرتا تھا اکثر میں اور آپ یہود آسکوتی کو بہت غدار یہود آسکوتی کو دھوکا دینے والا یہود آسکوتی کو عیش مسی کو پکڑوانے والا کہتے ہیں لیکن اس کی ایک گلتی اس کی ایک گلتی سب ختم کر گئی اس نے کیا کیا یہیشو کے ساتھ اس نے اپنے گھر پر واض چھوڑا یہیشو کے لئے اس نے اپنے دوست چھوڑے ہوں گے وہ دردر پیدل بھٹکا ہوگا یہیشو مسیح کے ساتھ پچار کرنے کے لئے سمیں بیماروں کو چنگا کرتے سمیں ہر سمیں ایشو کے ساتھ رہا لیکن ایک مومنٹ ایسا آیا ایک پل ایسا آیا اس میں وہ کمسور ہو گیا اور وہ ایک پل ایک مومنٹ ایک شن اسے اتنا بڑا پاپی کر گیا کہ شاید سورگ راج سے وہ ونچت رہ گیا اس کا سب کچھ کیا دھرا بے گھار ہو گیا جو کچھ اس نے کیا جو کچھ اس نے کم آیا جو بھی سیکرفائز اس نے کیے جو بھی کربانیاں پیدل چل کے سمیں کے ساتھ شریر کے ساتھ پروار کے ساتھ اس نے جو بھی کربانیاں کی وہ سب ضائع چلی گئی ایک مومنٹ ایک پل وہ ایک پل جو اسے کچھا کر گیا وہ ایک پل جو لالچ کا تھا ایک پل مجھے اور آپ کو اسی لئے یہ شمسی کہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو ہر پل جاگتے رہنا ہے ہر پل مجھے اور آپ کو اپنے مسیح کے ساتھ جینے کی آوش شکتہ ہے ہر پل مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو چتانے کی آوش شکتہ ہے کہ کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہا کہیں وہ یہ پل تو نہیں ہے جو میں نے جتنی عبادتیں کی ہیں میں نے جتنا اپنے مسیح کے ساتھ سمیں بتایا وہ سب ختم ہو جائے کیوں خدا یہ کلام میں لکھا ہے رضی تو ساری بے وستہ کو مانے اور ایک میں چھوک جائے تو تو دھنوی نہیں مجھے اور مجھے اور آپ کو اس ایک کمزور پل میں جاگنے کی آوش شکتہ ہے وہ یہ ایک پل جو حبا کی زندگی میں آیا اور شیطان نے اسے کہا اگر تو اس پل کو کھائے گی تو تو قد آپ ہی نہ مرے گی ارزاد پرمیشور آپ ہی جانتا ہے کہ اس پل کو کھانے کے بعد تو پرمیشور کے تلے ہو جائے گی اور وہ ایک پل اسے گناہ گار کر گیا مجھے ایک پل راجعہ داؤد جسے پرمیشور کا مصر کہتے ہیں خدا نے خود کا یہ میرے من کا سا ہے یہ میرے من کا سا ہے جیسا میں چاہتا ہوں یہ ویسا ہے لیکن وہ پل جب اس کی شینہ یود پر لڑنے کے لئے گئی تھی اور وہ اپنے گھر کی چھت پر ٹہل رہا تھا اس کی نگاہ ایک اس تھی کے اوپر پڑی جو نہاتی تھی اور اسے ایک پل نے اسے گناہ گہار کر دیا شیمول نے شاول سے کہا میں ساتھوے دن آ کر قربانی چڑھاؤں گا ساتھوے دن تک جب شیمول نہیں آیا تک شاول نے خودی قربانی چڑھا دی انتظار نہیں کیا ایک پل ایک بچار ایک بچار خدا یہ کلام میں لکھا ہے کہ جب رانی نے آدیش نکال دیا کہ ایلیا کو مروا دیا جائے وہ جنگل میں جا کر چھپ گیا اور اپنے پرمیشور سے کہنا لگا پربو تو میرے پرانوں کو لے لے وہ ایک پل وہ بہکا ایک پل اس کے جیمن سے اب شیخ چلا گیا اور ایلیا کے بعد ایلی شا اس کا انسسٹر بن گیا مردہ مجھور آپ کو اپنی زندگی میں اس ایک پل سچیت رہنے کی آوشتہ ہے شیطان ایک پل لے کر آئے گا وہ ایک پل جو مجھور آپ کو گنہ گھار کرا دے گا وہ کس روپ میں کس شکل میں کس پرستی میں کن حالاتوں میں میرے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا میں اور آپ نہیں جانتے ہیں اسی لئے مجھور آپ کو جاگتے رہنے کی آوشتہ ہے اور پراتھنا کرتے رہنے کی آوشتہ ہے مجھور آپ کو اس سمیں اس سمیں شیطان کو نہ کہنے کی ڈیر ہونی چاہیے جب شیطان میرے اور آپ کے پاس آئے اور مجھ سے آپ سے کہا ہے کہ تُو چھوڑی کر دھوکہ دے گناہ کر میں تجھے امیر بناوں گا ارے کوئی نہیں دیکھ رہا بھائی کسی کو نہیں پتا یہ بات تو صرف میری اور تمہارے بیچ کی ہے اور بائی گارڈ میرے تمہارے بیچ میں ہی رہے گی کسی کو نہیں پتا کوئی نہیں سمجھ پائے گا کوئی نہیں پکڑ پائے گا کوئی نہیں پہچان پائے گا کسی کو گیات نہیں ہوگا کہ یہ کام تُو نہیں کیا ہے وہ ایک پل وہ ایک اس ایک کمزور پل نے یہودہ سکرطی کے سارے کاموں کو ختم کر دیا برباد کر دیا اور یہودہ سکرطی کو اتنا بڑا شرابت کر دیا مجھ دو آج کی سندیا مجھ اور آپ کو اپنے جیونوں میں جھانکنے کی اور جھاننے کی عام شکتہ ہے کہ کہیں میرے اور آپ کے جیون میں کوئی ایک پل ایسا تو نہیں ہے کہیں میرے اور آپ نے بھی اس ایک پل میں کمزور پڑھ کر گناہ تو نہیں کر دیا کچھ ایسا تو نہیں کر دیا جو خدا مند کی حضوری میں گہنی ہوگی نہیں ہے کیونکہ یہ سنسار مجھ اور آپ کو معاف نہیں کرے گا میں خدا اخلاف میں لکھا ہے کہ جب یہودہ سکرطی کو یہ پتہ پڑا جب اسے پتہ پڑا کہ یہ شمسیوی دوشی ٹھہرایا جا چکا ہے تو وہ پیسے لے کر گیا ہے پرنیوں کے پاس شاشتیوں کے پاس وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے پیسہ نہیں چاہیے سے تم رکھ لو ارے میں نے کسی نردوش کو پکڑوا دیا ہے یہ شمسیوی نردوش ہے اس کو میں نے پکڑوا دیا ہے خدا اخلاف میں لکھا ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ ہمارا کام تو ہو گیا جو ہم چاہتے تھے وہ تو ہو گیا اب اب تو جانو تیرا کام جانو خدا اخلاف میں لکھا ہے اسے رگریٹ ہوا رگریٹ ہوا اور وہ تیس چاندی کے سکھ کے جن تیس چاندی کے سکھوں کے لئے اس نے یشو مسیح کو پڑوا آئے تھا انہیں وہ مندر میں فینک کر چلا گیا یہاں دوسری بات جو آج کی شندیاں مجھ اور آپ کو سیکھنے کی پہلی بات کیا ہم نے سیکھی وہ اس ایک پل میں مجھ اور آپ کو سچیت رہنا ہے وہ ایک پل جو مجھ اور آپ کو کمزور کرتا ہے وہ ایک پل جو مجھ اور آپ کو چور بناتا ہے وہ ایک پل جو مجھ اور آپ کو پرمیشور کی ببستہ سے پرمیشور کے کلام سے پرمیشور کی باتوں سے پرمیشور کی سنگتی سے اور اس انتقال کے جیون سے دور لے کر جاتا ہے وہ ایک پل مجھ اور آپ کو اپنے جیون میں سچیت رہنے کیا ہو شکتا ہے دوسری بات آج کی سندھیا جو مجھ اور آپ کو شیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ٹھیک ہے گلتی کر دی گناہ ہو گیا ریگریٹ بھی ہے اندر ریگریٹ ہے ہمیں پتہ ہے ہم نے گلتی کر دی خدا باپ ہم کیا کریں اس ایک پل کو میں اور آپ کیسے مینج کرتے ہیں اب گلتی ہو گئی گلتی ہونے کے بعد ریالائزیشن بھی ہو گیا کہ ہم نے گلتی کر دی اس ریالائزیشن کے بعد میں اور آپ کیا کرتے ہیں میرے آپ کا کیا ایکشن کیا ہے سمجھے یہودہ سکھوٹی نے گلتی کر دی وہ ایک پل کمزور ہو گیا ہم بھی کمزور پڑتے ہیں میں بھی کمزور پڑھتا ہوں آپ بھی کمزور پڑھیں کہیں نہ کہیں گناہ کرتی ہے گناہ کے بعد کیا ہے گناہ کے بعد یہود اسکوتی نے اپنا دوسرا ڈیسیزن غلط لیا دوسرا کیا ڈیسیزن غلط لیا وہ منوشیوں کے پاس گیا ہے وہ منوشیوں سے معافی مانگ رہا ہے وہ منوشیوں پر بھروسہ کر رہا ہے کہ اگر میں ان سے انہیں بتاؤں گا کہ یہیشو نردوش ہے تو وہ یہیشو کو چھوڑ دیں گے وہ چاندی کے سکے جو اس نے کمائے تھے وہ مندر میں پھینک گیا کیا یہیشو کے پاس آیا مجھو راب کو پتا ہونا چاہیے مجھو راب کو معافی کس سے مانگ رہی ہے حالولیہ مجھو راب کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھو راب کو معافی کس سے مانگ رہی ہے گلطی کرنے کے بعد پھر میرا آپ کا دوسرا ایکشن کیا ہوگا وہ میرے اور آپ کی جیون کے لئے بہمول ہے گلطی کرتی رگریٹ ہو گیا پشتاب کرنے کا من بھی ہے لیکن مجھو راب کو اس پشتاب کرتے سمیں منوشوں کی شکل نہیں دیکھنی ہے مجھو راب کو اپنے پر میشور کے سامنے حضور میں پرکٹ ہونا ہے یہود اسکوتی یہشو کے پاس نہیں گیا وہ یہشو سے کہتا میں نے گلطی کرتی مجھو ماف کرتے ہیں میرا آپ کا یہشو ماف کرنے والا پر میشور ہے کیونکہ وہ اس سنسار میں آیا ہی ریکنسائل کرنے کے لئے ہے میرا آپ کا یہشو اس سنسار کے رشتوں کو سنسارک منوشیوں کے رشتے کو اپنے پتا کے رشتوں کے ساتھ جوڑنے کے لئے آیا ہے پرنیوں پر بھروسہ کر رہا ہے وہ شاشتیوں پر بھروسہ کر رہا ہے پھر سے پھر سے وہ انہی منوشیوں کے پاس جا رہا ہے ارے یہشو کے پاس کیوں نہیں آ رہا بھائی یہشو کے پاس آ جس سے تُو نے گلطی کری ہے جس کی حضوری میں تُو نے گناہ کیا ہے اس کے پاس آ میں اور آپ اپنے گناہوں کو لے کے اپنے یہشو کے پاس آئے نشے طور پر اگر وہ یہشو مسیح کے پاس آیا ہوتا اپنے گناہوں کو لے کر اپنے اپرادوں کو لے کر اپنی خطاؤں کو لے کر میرا آپ کا یہشو معاف کرنے والا پرمیشور ہے میرا آپ کا یہشو شما دینے والا پتہ ہے میرا آپ کا یہشو انہوہرے کرنے والا پرمیشور ہے اس کی انہوہرے کے جسٹی اس کی لوگوں کے لئے بہت ہے خدا نے کہا بھلے چنگوں کو وید کیا وہ شکتہ نہیں ہوتی میں تو بیماروں کے لئے آیا ہوں یہشو نے کہا منوشہ کا پتر کھوئی ہواں کو ڈھونڈنے اور ان کا ادھار کرنے آیا ہے میرا آپ کا یہشو ہم جیسے کمزوروں کے لئے آیا ہے میرا آپ کا یہشو ہم جیسے پاپیاں کے لئے آیا ہے جو جانے انجانے نہ جانے کتنی بار گناہ کرتے ہیں لیکن یہشو مجھو اور آپ کو معافی پر معافی معافی پر معافی معافی پر معافی کرتا ہے مجھو اور آپ کو صحیح چابی پتا ہونی چاہیے تعالیٰ کوئی سا بھی کیوں نہ ہو ضرور کھلتا ہے اور میرا آپ کا یہشو وہ چابی ہے جو میرا آپ کی ہر ایک گناہ کی معافی دینے والا تعلیم معافی دینے والا ہے یہشو تو اس انسار میں اس لئے آیا کہ میں اور آپ جیون پائیں اور بہت تائید کا جیون پائیں اسے یہشو کے پاس آنا تھا اگر وہ یہشو کے پاس آتا تو نشی طور بجان لینا یہود اسکوتی معافی پاتا اس نے اپنے جیون کی پہلی گلتی کیا کری اس نے اپنے جیون کی پہلی گلتی کری کہ اس کا چناب غلط ہے وہ اس پل میں کمزور ہو گیا وہ پل جو لالچ کا تھا وہ پل جو دھوکے کا تھا اس پل میں وہ کمزور ہو گیا اور اس نے غلط چیز کو چن لیا یہود اسکوتی کے پہلی دوسری یہود اسکوتی ہے کہ وہ غلط لوگوں کے پاس گیا معافی بھی مانگنی ہے نا تب بھی غلط لوگ کے پاس گیا اگر وہ پرنی شاستیوں کو چھوڑ کر اگر وہ یہشو کے پاس معافی مانگنے آیا ہوتا تو نشی طور پر یہشو سے شما کرتا مجھور آپ کو بھی منوشیوں کی طرف دیکھنے کی آوشکتہ نہیں ہے مجھور آپ کو اگر دیکھنا ہے اپنی کمزوریوں میں اپنی گناہوں میں اپنی لاچاری میں اپنی خطاؤں میں اپنی غلطیوں میں تو اپنے یہشو کی طرف دیکھنا ہے کیونکہ میرے آپ کا یہشو ہے جو ہاتھ بڑا کر اور بائیں فیلا کر مجھور آپ کو گلے سے رگانے والا پرمیشور ہے میرے آپ کے سارے اپرادوں کو شما کرنے کی طاقت رکھنے والا پر تار ہے تیسری غلطی یہود اسکوتی کے جیون کی یہ ہے کہ یہ جیون دینے کا دکار اور لینے کا دکار پرمیشور کا ہے مجھور زندگی میں کسی بھی حالات میں کیوں نہ ہوں چاہے بڑی سے بڑی بیماری ہو جائے دکتیں ہو جائیں تکلیفیں ہو جائیں نراشہ ہو جائے جیون کے اندر آپ کسی بھی پل میں کیوں نہ بیٹھے ہوں وشم سے وشم پرستی میں جیون میرے آپ کے پرمیشور نے مجھور آپ کو دیا ہے اسی لئے اسے لینے کا دکار بھی میرے اور آپ کے پرمیشور کا ہے یہود اسکوتی نے سوسائیڈ کی اور سوسائیڈ اس دنیا میں سب سے بڑا کرائیم ہے اس سنسار میں بھی اور آتمک سنسار میں بھی زندگی میں کتنے میں نراشہ میں کیوں نہ چلے جانا زندگی میں کبھی آتمتیاں نہیں کرنی کبھی آتمتیاں نہیں کرنی یہود اسکوتی کے جیون کی سب سے بڑی گلتی یہی تھی کہ یہود اسکوتی نے اپنی زندگی کے اندر آتمتیاں کری راجہ شاول کے جیون کی سب سے بڑی خطا یہ تھی کہ اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے پیٹ پر رکھ کر وہ گر گیا ارے وہ راجہ دعوت کے پاس جاتا راجہ دعوت سے کہتا ہے بھائی میں نے گلتی کر دی میں نے گناہ کر دیا میں نے تیرے ویروذ میں گناہ کیا میں نے اپنی سپائیوں کو میں نے تیرے خلاف لگا دیا بھائی تُو میرا بھائی ہے میرے کو گیادت ہو گیا ہے مجھے گیادت ہو گیا ہے کہ پرمیش پر نہ تجھے میرے بعد راجہ ہونے کے لئے جن لیا ہے میں اپنی راج گتھی چھوڑنے کے لئے تیار ہوں تُو میرا بھائی ہے تُو میرے گلے مل تجھے افسر ملا مجھے مارنے کا لیکن تُو نے مجھے نہیں مارا میں سمجھ گیا کہ تُو میرا بھائی ہے تُو میرا بچہ ہے تُو میرا دماد ہے کچھ بھی کہہ سکتا اور راجہ داؤد راجہ شاول کو جب افسر ملا جب دشمنی تھی تب نہیں مارا تو جب راجہ داؤد شاول دوستی کا ہاتھ بڑھاتے توبہ کی آتمہ کے ساتھ تو راجہ داؤد اسے کبھی نہیں مارتا تو جیون میں یاد رکھنا ہے سوسائیڈ کرنا پرمیشور کی یوجنا کو کھنڈت کرنے سمان ہے پرمیشور نے منوشوں کو ہر ایک یوجنا کے ساتھ اس سنسار کے اندر بھیجا ہے اس یوجنا کو میں اور آپ کیسے پورا کر رہے ہیں سوسائیڈ کر کے میں اور آپ تو اپنے پرمیشور کی اس انگرہ کو کھو رہے ہیں میں اور آپ پرمیشور کی یوجناوں کو خراب کر رہے ہیں جس نے بھی زنیا میں سوسائیڈ کر انشیط اور بجال لینا وہ کبھی پرمیشور کے راجہ کا وارث نہیں ہو سکتا پرمیشور کی پتر یشو مسیح کی تین سال کی جو محنت تھی جو اس نے یہودہ سکوتی کے ساتھ لگائی اور کری جب بارش انہوں کو چنا تو یشو نے یہ وزن دیکھا ہوگا یہ سپن دیکھا ہوگا یہ درشن دیکھا ہوگا کہ یہ میری خدمت کریں گے یہ میرے سسمہ چار پچار کو اس انسار کے اندر فیلائیں گے میرے جانے کے بعد یہ میرے ایمبلزڈر بنیں گے یہ میرے میسنگر بنیں گے یہ میرے چیلے بنیں گے یہ میرے پرچارک بنیں گے یہ میرے سندیشوں کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے لیکن ان میں سے ایک پلر نے سوسائیڈ کر لی اس کے بھوشے کی جتنی بھی یوجنائیں پر مشور نہ اس کے جیون سے دیکھی تھی وہ ساری یوجنائیں اس نے کھڑیٹ کر دی وہ ساری یوجنائیں اس نے خراب کر دی خدا منہ نے جو ذمہ داری کا درشن یہود اسکوتی کے کندے پر دیا تھا جو پرچار کا درشن یہود اسکوتی کے کندے پر دیا تھا یہود اسکوتی نے اسے اتارے کا ہوت سوسائیڈی کر لی زندگی میں آدھ رکھنا پر میشور نے ہم سب کو ایک دیشے دے کر بھیجائے اور میری آپ کی زندگی کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ ان دیشیوں کو پورا کریں میرے اور آپ کی جیون کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ ان ذمہ داریوں کو پورا کریں جو پر میشور نے میری آپ کی کندے پر دی ہے خدا اقلاع میں لگا ہے پردان یاجکو نے ان سککوں کو لے کر کہا کہ انہیں بھنڈار موچھت رکھنا بھلا نہیں یہ لہو کا دام ہے اس لئے ان سمتی کر کے پردیشیوں کو گارنے کے لیے ایک کھیت خرید لیا جسے لہو کا کھیت کہہ لاتا ہے جسے بھنش دفتاؤں نے جو کہا پورا ہو انہوں نے تیس چاندی کے سکھ کے عرثات تو ستھہرائی ہوئے مول کو لے لیا جیسے اپتبھو نے مجھے آگیا دی تھی ویسے ہی انہیں کمہار کے کھیت کے مولے دے دیا مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو گلتیاں کری یشو مسیح کے ساتھ نہیں کھلے رہے جس پل میں یشو مسیح کو ان کے عوشکتہ تھی وہ یشو کے ساتھ نہیں تھے لیکن پھر بھی یشو افسر پر افسر دینے والا اور موقع پر موقع دینے والا ہے یشو نے باقی چیلوں کو موقع دیا اور باقی کے چیلوں نے اس موقع کا استعمال کیا مجھے تو ابھی خداون نے میری آپ کے سب کے ٹندوں پر ذمہ داریاں دی ہیں الگ الگ نانا پکار کی ان ذمہ داریاں کو نبھانے کے لئے اپنی زندگی کے اندر پیار رہے کبھی زندگی میں ہتاش اور نراش نہ ہو جانا کبھی زندگی میں آپ کتنے بھی اکیلے کیوں نہ ہو جائیں آپ اپنی جیون کے اندر کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو زندگی میں آپ کو کوئی بھی آشا کیوں نہ دکھائی دے ہر طرف اندھیرہ کیوں نہ دکھائی دے بس اس بات کو ضروری یاد رکھنا ہے کہ میں کسی منوشے کے پاس جاؤں نہ جاؤں میں کسی منوشے کو اپنے حالات بتاؤں یا نہ بتاؤں میں کسی منوشے کو اپنی پرستیاں بتاؤں نہ بتاؤں لیکن میں اپنی یشیو کو اپنی پرستیاں ضرور بتاؤں گا اس لئے جیون میں یاد رکھنا آج کی سندگیہ کی تین باتیں ہیں پہلی کہ ہر ایک منوشے کی جیون میں ایک پل آتا ہے وہ پل جو اسے کمزور کرتا ہے یہودہ اسکوتی کے جیون میں ابھی وہ پل آیا جو اسے کمزور کرنے والا تھا اور اس کمزور پل میں اگر آپ گر بھی لگئے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے مجھو اور آپ کو احساس جس پل ہو جائے کہ میں نے اور آپ نے گناہ کر دیا اس پل کسی منوشے کے پاس نہیں جانا اپنے پرمیشور کے پاس آنا پرمیشور انگرہ کرے گا پرمیشور ہر پل میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے خدای کلام لکھا جب اس پتفی پر ایک اپرادی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو فرشتے آسمان میں آنند کرتے ہیں پریز اللہ جب میں اور آپ اس پتفی پر پشتاک کرتے ہیں تو سرگ میں فرشتے آنند کرتے ہیں اور انتظار بات جیون میں کبھی سوسائیڈ نہیں کرنا اور پرمیشور کے ان یوجناوں کو کھنڈت مت کرنا جو خداون نے ہم سب کے جیون کے لئے ویچار کیے ہیں تو وہ آپ سب کو آشی شوبر کرتے ہیں دعا مانگے تو وہ نگرے کرکنو نہ کرتے ہیں